کسی پرنیا زیلے کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کون سی بستی ہے کون سا گاؤں ہے نام نہیں لیں گے نام نہیں لیں گے ہزار بھی گھا زمین کا مالک تھا ہزار بھی گھا زمین کا مالک تھا لیکن ایک نمبر کا کنجوس کوئی بھی مدرسہ والا چندہ مانگنے آتا کسی کو چندہ نہ دیتا تھکے مار کر نکال دیتا مسجد والا چندہ مانگنے آتا چندہ نہ دیتا دھکے مار کر نکال دیتا کوئی فقیر مانگنے آتا اللہ اکبر قبیرہ بھیگ نہ ملتی دھکے مار کر نکال دیتا کتنا بڑا بخیل تھا قربان جاؤ کہ جب کوئی مانگنے والا آتا تھا تو دروازے میں پہلے جہاں سے دیکھتا تھا تو پڑوا بیٹھا ہوا ہے گا نہیں دیکھتا تھا پڑو بیٹھا ہوا ہے اسی اس پیٹ سے بھگتا تھا دیکھتا تھا بڑوا نہیں ہے اس کا بیٹھا ہے جا کے دروازے میں سوال کرتا تھا اور قربان جاؤ اس کے بیٹے لوگ سخی تھے بیٹے لوگ سخی تھے بھی جارے تھے الحمدللہ سلمہ الحمدللہ تین بیٹھا تینوں بیٹھا سخی بنا اور قربان جاؤ وہ تینوں بیٹھے اللہ کے راستے میں وقت لگایا وقت لگایا اور اللہ ہی کے راستے میں بہت وقت میں کم وقت میں کم عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا قربان جاؤ آج ان کا پوتا سب ہے ہزار دیگھا زمین کا مالک ناخن کاٹ رہا تھا ناخن کاٹ رہا تھا اب وہ ہلکا سا ناخن کٹ گیا اب یہ ناخن کٹتے کبھی ہم لوگ تو کبھی کبھی میس ہو جاتا ہے انگلی تھوڑی سی کٹ جاتی یا کھن نکل جاتا ہے تو بولا کہ ٹھیک ٹھیک ہو جائے لیکن درد شروع ہو گیا انگلی میں درد شروع ہو گیا زیادہ ہو گیا تو چار پانچ بجا شام تو سوچا کہ نہیں درد بہت ہو رہا ہو رہا تو میڈیکل گیا میڈیکل سے دوائی لیا یہ میری انگلی تھوڑی سی کٹ گئی ہے کوئی ایسی دوائی دے دو جو درد ہے ماں آرام مل جائے تو میڈیکل والے نے دوائی دے دی یہ نوجوان یہ قصہ میں سنا رہے ہیں میرے بچوں یہ قصہ میں سنا رہے ہیں یہ حقیقت ہے 35 سے 40 سال پہلے کا واقعہ حقیقت میں سنا رہا ہم لوگ چھوٹے تھے 35 سے 40 سال پہلے کا واقعہ جیلا پرنی آئی ہے میڈیکل گیا میڈیکل والے کو بھولا گا بھائی یہ انگلی میری تھوڑی سی کٹ گئی ایک دم تھوڑی سی بال کے برابر کٹا ہے درد بہت ہے کوئی ٹیبلیٹ دے تو میڈیکل والے نے ٹیبلیٹ دے دی اس کے لئے ٹیبلیٹ کھائیے گا اچھے لے جائی آرام نہیں ہوا ایک رات گزرا دیکھتے راتیں رات میں انگلی پھول ہوئی کیوں پھول ہوئی صبح ہوا پرنی آگیا تو ڈاکٹروں نے چیک کیا ڈاکٹر بولا کہ یہ انگلی آپ کا سر رہا اس کو کٹنا ہو یہاں تک کٹنا ہو بولا کٹو یہاں سے انگلی کٹا پٹی اٹھی کر دیا دوائی دے دیا بولا جائیے ٹھیک ہو جائیے گھر آیا آرام نہیں مل لہا ہے چین نہیں مل لہا ہے راتوں کو سو رہا ہے نیند آنکھوں سے قائب ہے نہ کھانے چین ہے نہ بیٹھنے چین ہے نہ سونے چین ہے قربان جاؤ بڑا بیچین ہو گیا پھر ایک ہفتے کے بعد پرنی آ گیا پٹی کھولا دیکھتا کیا ہے کہ کھاؤ سکھنے کی بجائے سر رہا گل رہا ڈاکٹر بولا کہ انفیکشن بہت زیادہ پھیل گیا یہاں سے ہاتھ کٹنا ہوگا نہیں تو کینسر ہو جائے گا بولا جلدی کٹ یہاں سے ہاتھ کٹ دھار پٹی ٹی بھاندہ اوہ گھر آیا اوہ قربان جاؤ آرام نہیں ڈاکٹروں نے مشورہ دیا لوگوں نے مشورہ دیا پٹنا بھاگو پٹنا گیا پٹنا میں جا کے وہاں جب چیک اپ کر آیا تو ڈاکٹر یہ بولا کہ یہ انفیکشن بہت زیادہ پھیل گیا ہے یہاں سے ہاتھ کٹنا ہو بولا جلدی کٹ یہاں سے ہاتھ کٹ وہاں سے پٹی ٹی کر کے دوائے وائے لے کر کے ہفتہ دن دس دن دہ کر کے گھر آیا قربان جاؤ آرام نہیں مل رہا ہے چین نہیں ہے سکون نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بدن کے اندر میں کوئی کہنچی چلا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بدن کے اندر میں کوئی سوگو سوئی چوب ہو رہا ہے آنکھوں کی نیند ختم ہو گئی نہ کھا پا رہا ہے دن بہ دن صحت زیرتی چلی جا رہی ہے لوگوں نے مشورہ دیا کہ بمبئی بھارو ارے بڑی بیماری ہے بڑا ڈاکٹر کے پاس جاؤ بمبئی جاؤ بمبئی بھاگا فلائٹ کی ٹکٹ بنایا بمبئی بھاگا ڈاکٹروں نے بمبئی میں چیک کیا تو پتا یہ چلا یہ انفیکشن بہت پھیل گیا ہے یہاں سے ہاتھ کاتنا ہوگا نہیں تو پورے جسم میں میں یہ اس کا جراسیم پھیلے گا بولا جلدی کٹو یہاں سے ہاتھ کٹ وہاں سے علاج کر کے گھر آیا جانتے ہیں کچھ دن تک بستر پہ تڑپتا رہا آرام نہیں آرام نہیں ملا موتائی مر گیا آہ لوگ قبر بنانے لگ گئے تو ہوتا یہ تھا کہ قبر بنتی تھی قبر بنانے والے قبر پورے پوری تیار کر لیتے تھے اب پھر مٹی برابر ہو جاتے یاللہ یہ کیا ہو وہ قبر بنانے والا بھاگ گئے برابر ہو گئی تو لوگوں نے حمد دیا کہ بھائی اس میں قبرانے والی کیا بات ہے ہو سکتا ہے مٹی دھیلی ہو جس کے وجہ سے مٹی برابر ہو گئے دوسری جگہ بناو سخت مٹی جہاں وہاں قبر بناو سخت مٹی وہاں قبر جیسے ہی قبر بن کے تیار ہوئی پھر قبر ایک برابر ہو گئی ایسا لگا کہ یہاں قبر ہے یہ تین جگہ قبر بنائی گئی قبر تیار نہیں ہوئی یہ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ شیخ یہ یہ مسئلہ ہے تو اس عالم نے کہا کہ سنو یہ گڑھا کھو تو اس کو دفن کر دو پورے ہندوستان میں اس کی قبر کہیں بھی بناو گئے نا قبر نہیں بنے گی اس لیے کہ زمین بھی نہیں چاہتی گی اس کا جسم میرے اندر آگی جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے خوشی کی جگہہ دنیا نہیں ہے کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے خوشی کی جگہہ دنیا نہیں ہے کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے تو نوجوانوں جانتے ہو دیکھنے والوں نے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ گڑھا کھوٹکی اس کو ڈال دیا مٹی برابر کر دیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آہا اس کی قبر سے دھوما نکل لیا اس لئے میرے بھائیو جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی اور زندگی اچھی گزارنے کے لیے اچھے عمل چاہیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا عمل چاہیے اور تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل جو ہے وہ عمل ہے نماز انشاءاللہ نماز کی تیاری کریں گے میرے بھائی بھائی کتنے لوگ تیار ہیں نماز انشاءاللہ نماز کی تیاری کرنے کے لیے الحمدللہ واہ اے دیکھیں یا اللہ میرے سب بھائیوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو رہیم ہے رحم فرما تو کریم ہے کرم فرما یا اللہ ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا یا اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے یا اللہ ان نوجوانوں کو ان بچوں کے ان بزرگوں کے ہماری ماں پہلوں کو یا اللہ پکا سچا نمازی بنا آمین خوالے